بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹی بان کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی اور بہت ہش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بہت ہی زبرجست ہے کیونکہ آج کے ویڈیو اگین ایک شاپنگ ہال ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ امیز سفائر کا یہ ڈریس شیئر کروں گی جو کہ ان کی فارمل کلیکشن میں سے اچھا جیسے آپ کو بتایا آج کل شادی سیزن ہے ہر کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی شادی کا فنکشن آ رہے تو میں نے سوچا تھوڑے فینسی کپڑوں کا تھوڑے فارمل جریسز کا بھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دے دوں اچھا یہ سفائر کا سٹیچ ٹوپی سوٹا اورگینزا کا سٹیچنگ اس کی بہت ہی پیاری ہوئی تھی ڈیزائن اس کا بہت پیار ہے اور فیبرک بس کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ انگرکھا سٹیل میں فراغ بناوا تھا اس کے ساتھ اورگینزا کا دوپٹا تھا لیکن اس کی جو فیبرک ہے نا اس کا سٹیف اتنا اچھا ہے کہ اورگینزا دوپٹا بھی بہت زیادہ مینیجبل ہے پر آپ کو پتہ نارمل جو اورگینزا کے دوپٹے ہوتے ہیں وہ بہت اکڑے اکڑے سے ہوتے ہیں رف ہوتے ہیں یا ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی سوفٹ دوپٹا تھا بہت ہی نائٹ ویڈ تھا اور بہت ایزی ٹو کیری تھا سب سے پہلے میں آپ کو فراغ اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا دوپٹا دکھاتی ہوں اچھا باقی اس کو اوپن کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں پرائس ڈیٹیل پھر آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گی اچھا یہ اوپر سے انگرکھا سٹائل میں ہے اوپر سے اس کی باڈی سیپرٹ سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیچے ساری کلیاں ڈلی ہوئی ہیں اور اس طرح کا جو یہ ڈیزائن ہوتا ہے کہ اوپر باڈی سیپرٹ ہوتی ہے پھر نیچے کلیاں شروع ہوتی ہیں اس میں بہت انسان اچھا لگتا ہے مطلب اس کی فٹنگ بہت اچھی آتی ہے تو یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اب میں آپ کو قریب سے پہلے اس کی امبرویٹری دکھاتی ہوں پھر اس کی سٹیچنگ مگر ہے وہ دکھاؤں گی اچھا یہ سٹیل سفائی کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ آوٹلٹ پہ بھی اویلیبل ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں تو اس کی باڈی پہ اس طرح کی بڑی پیاری سیمبرویٹری ہوئی تھی ٹھیک ہے آگے سے یہ انگرکھا سٹیل میں بنا ہوئے اور سلیوز پہ اس کے بڑے پیارے تھے یہ یہاں سے آپ نے اس کی امبرویٹری دیکھ لی اب میں آپ کو اس کے سلیوز دکھاتی ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ سلیوز پہ اس طرح سیمبرویٹری تھی ساتھ انہیں تھوڑا مجنڈا کلر کا کلر کمبینیشن کیا ہے جو بہت اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے سلیوز ہیں اچھا باقی سپائر پہ اور بھی ان کی نئی فارمل کلیکشن آئی ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی یہ سوٹ کیونکہ سٹل اویلیبل ہے ان کی ویب سائٹ پہ بھی میں نے چیک کیا تھا وہاں پہ بھی ہے اس کے علاوہ ان کی اوکلیٹس پہ بھی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کی بھی فیملی میں کوئی شادی آ رہی ہے کوئی فنکشن آ رہے تو آپ لوگ کے لیے فارمل شاپنگ کرنا آسان ہو ٹھیک ہے باقی نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری اس میں کلیاں ڈلی ہوئی ہیں کافی زیادہ اس کا فلیر تھا اور اس سارے فروگ پہ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سی امروائیڈری تھی نیچے دامن پہ یہ اس طرح کی امروائیڈری کی لیے اس لگی ہوئی ہے اور یہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اچھے تو فروگ کی فرنٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا میں اس کی بیک پہ آپ کو بتاتی ہوں باقی میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ میں شرارہ بنواؤں گی یا اس کے ساتھ میں لہنگا بنواؤں گی کیونکہ ایک تو پہلے ہی فروگ کی فلیر بہت زیادہ ہے ساتھ کا شرارہ یا فارمل ساتھ تھوڑا وہ لہنگا ٹائپ بنواؤں گی تو اس کی فلیر اور زیادہ ہو جائے گی اور یہ اور اچھا لگے گا کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ یہی ریزائنز چل رہے ہیں کہ لانگ لیندھ والا فروگ ہوتا ہے اس کے نیچے شرارہ یا یہ جو ہوتا ہے لہنگا وہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں وہ بنواؤں گی اس کے ساتھ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لکھ جو ہے وہ تھوڑی اور انہینس ہو جاتی ہے سوٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ سادھا ہی کپڑا جو شلوار والا ہوتا ہے نارمل فارمل شلوار والا دراؤ سلک یا دوسرا جو بھی ہوتا ہے اس کا بنواؤں گی یہ نہیں کہ جاما وار کا یہاں تھوڑے گلیٹر والے کپڑے کا نہیں بلکل سادھے کپڑے کا بنواؤں گی اسی سیم کلر کا اور وہ بہت اچھا لگے گا جب بنے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی باقی یہ بیگ تھی بیگ سے بھی جو بوڈی ہے وہ سیپریٹ ہے اور پھر نیچے سے کلیاں سٹارٹ ہیں اگر آپ اس کا ڈیزائن دیکھنا چاہ رہے ہیں سیم اس طرح کا بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ سکرین چھوٹ لے لی جگہ بہت آسان ہے آپ کسی بھی ٹیلر کو بتائیں گے کہ آپ نے انگرکھا سٹیل میں بنانا ہے اور کلیاں جو ہیں وہ نیچے سے سٹارٹ کرنی ہے اوپر سے نہیں کرنی ہے تو وہ ایسی لئے آپ کو یہ بنا کر دے سکتا ہے اچھا باقی اب میں آپ کو اس کا دوبٹہ بھی دکھا دیتی ہوں پھر پرائس ڈیٹیل شیئر کروں گی اچھا اس کا دوبٹہ بھی جو ہے وہ فل تیار ہے مطلب ساری اس پر پائپنگ وغیرہ لگی بھی ہے یہ نہیں کہ اب بھی آپ کو سیپریٹ سے کچھ کرانا پڑے گا صرف آپ نے ٹراوزر یا جو بھی اس کے ساتھ بنانا ہے صرف وہ آپ کو بنانا پڑے گا باقی دوبٹہ بھی بلکل تیار ہے فراغ بھی بلکل تیار ہے اس پر مزید آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی گی یہی اچھی بات ہوتی ہے سٹیج کپڑوں کی کہ آپ کو سر کھپانا نہیں پڑتا اور ساتھ یہ ہے کہ سٹیج کپڑوں کی جو سٹیچنگ ہے وہ بہت نیٹ ہوتی ہے بہت اچھی اس میں صفائی ہوتی ہے جو آپ خود کپڑے سلواتے ہیں ان کے کبھی بھی ویسی صفائی نہیں آ دی چاہے آپ کتنے بھی اچھے ٹیلر سے سٹیج کر آ لیں باقی یہ جو فراغ تھا یہ مجھے میری فرنڈ نے گفٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو پہلے تو اس کا تھینک یوں باقی یہ فراغ مجھے بہت پسند آیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے کچھ پسند آیا ہے کوئی اچھا سوٹ ہو اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئرنا کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اس کی جلدی سے شاپنگ ہال ویڈیو بنا دی باقی یہ اس کا دوبٹہ تھا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے اس کا اوورال لکھ ہے یہ اس کی سائیڈ پر اس طرح کی پائپنگ بغیرہ ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے اور اس کا فیبرک مجھے بہت اچھا لگا ہے مطلب یہ میں نے پہلا اورگینزا کا دوبٹہ دیکھا ہے جس کا سٹاف بہت اچھا ہے لائٹ ویٹ ہے بہت زیادہ اکڑا اکڑا نہیں ہے مانیج کرنا اس کو بہت ایزی ہے ٹھیک ہے باقی میں نے نارملی اس سے پہلے بھی سفائر کے فارمل کپڑے لیے میں اور میں نے بھی ریسنٹ ایک انسٹیج بھی مقبائے تھا اس کا بھی جو اوورگینزا دوبٹہ تھا وہ اکڑا اکڑا تھا مطلب اتنا سوفٹ نہیں تھا لیکن اس کا اوورگینزا دوبٹہ واقعی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہر طرح کے سائزز آپ کو مل جائیں گے ایکسٹرا سمال بھی ہے میٹیم بھی ہے لارج ایکسٹرا لارج تک آپ کو اس میں سائزز مل جائیں گے ٹھیک ہے باقی آپ اس کی پرائز دیکھ لیتے ہیں تو اس سوٹ کی ایک سیکنڈ یہ ان کی لیکچوری کلیکشن میں سے تھا کیونکہ اوپیسلی فارمل ہے اور ایک سیکنڈ میں آپ اس کی پرائز بتاتی ہوں تو یہ رہی اس کی پرائز آپ لوگ کوڈ بگرہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا آپ کو ایکسپنسیب ضرور لگ رہا ہوگا لیکن یہ جتنا فارمل ہے اور جتنا اچھے طریقے سے سٹچ ہوا ہوئے تو میری حیال سے اس کی پرائز ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی انسٹچ بھی لیتے ہیں بزار سے وہ بھی آپ کو سات ہزار تک کا پڑ جاتے ہیں وہ بھی ٹو پیس ہوتا ہے پھر اس کا ٹراؤسر لیتے ہیں سلپ کا کپڑا سپریٹ سے لینا پڑتا ہے وہ بھی پھر آٹھ ہزار تک پڑ جاتا ہے پھر اس کی سپریٹ سے لیسز وغیرہ لو بٹن سلو اور کوئی دو ڈھائی ہزار تو ٹیلر لے لیتا ہے تو دس گیارہ ہزار تک پھر بھی بات بن جاتی ہے تو مطلب پھر بھی حساب وہی پڑ جاتا ہے کہ مطلب دس سے یا بارہ ہزار تک آپ کو اچھا فارمل سوٹ ملتا ہے تو باقی یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنا اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ